اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار گرکٹ جو تو فائنلی جناب پاکستان سپر لیگ کے نائی ترڈیشن کا جو دوسرا ہاف سٹارٹ ہو رہے ہیں تو اس کے لیے بھئی کئی بڑے غیر ملکی پلیئرز اپنی ٹیموں کو دستیاب ہونے والے ہیں لیکن بھائی کراچی کنگز کی ڈبل موج لگنے والی ہیں کراچی کنگز ڈبل پاور میں آ جائے گی ویسے بھی کراچی کنگز نے بھائی توقعوں سے زیادہ تگڑی پرفارمس اس پی ایس ایل کے اندر دکھا دیا لیکن جو ان کو اب بلے باز دستیاب ہونے والے ہیں اس نے کراچی کنگز کو چینج کر کے رکھ دینا ہے گیر چینج کر دے گا یہ بندہ ایک نئے ٹریک کی اوپر کراچی کنگز کو لے آئے گا آخر کون سا یہ بلے باز ہے اور اس کے علاوہ جناب لاہور کلندر کو بھی ایک بڑا پلیئر دستیاب ہو چکا ہے لیکن کیا لاہور کلندر کے لیے اب دیر ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ اسلام آباد یونیٹڈ کے لیے کیا ہے پشاور ظلمی کے لیے کیا ہے یہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملنے والا ہے کہ کون کون سو فلیئرز اور کب ٹیموں کو جوائن کرنے والا ہے تو یہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو کے اندر انجوائے کرنے والا ہے تو سب سے پہر جہاں پر بات کرتے ہیں کراچی کنگز کی تو بھائی یقین کریں توقعوں سے زیادہ تگری پر فارمس کراچی کنگز نے دکھائی ہے اور تجربہ بولتا ہے کینن پولارڈ کا اور شویب ملے کا ایک بار پھر بندوں نے کر کے دکھا دیا لیکن کراچی کنگز کے لیے جو بڑا سپرائز ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کنگز کی ٹیم کراچی کے اندر جو 28 سیبریری کو اگینسٹ اسلام آباد یونیٹڈ میچ کھلنے جاری ہے نیزولینڈ کے دورندر اوپننگ بلے باز ٹیم سائیفرڈ دستیاب ہوں گے کراچی کنگز کی ٹیم کو تو یہ بندہ بھائی تباہی پھیر دے گا حالانکہ نیزولینڈ اور اسٹریلیا کی جو تین ٹی ٹوئنٹی میچز کی سریز آج ختم ہوئی ہے اس بندے کو صرف ایک ہی میچ کھلایا گیا بھائی آج بڑا ڈیفکرٹ ٹاس تھا نیزولینڈ نے کوئی چیز کرنا تھا دس آور کے اندر ایک سو پندرہ یعنی کہ بڑا ڈیفکرٹ چیز تھا نیزولینڈ کے لیے تو ٹیم سائیفرڈ کو بھیجا گیا لیکن بندے نے صرف پانچ نانس جا چار پانچ نانس ہی بھائی فلاپ شو تھا لیکن بندے کو ایک ہی میچ کلایا گیا سریز کے تو کیا کرتا بچارا لیکن کراچی کنگز کے لیے یہ بندہ بہت کچھ کرے گا بڑا تگڑا جناب وہ ڈسٹرکٹیو اوپنر ہے تو یہ کراچی کنگز کے لیے بھائی چار چاند لگا سکتا ہے اس بات میں کوئی دورہ نہیں دستیاب ہوگا جناب کراچی کنگز کو جو اب اگلے کراچی کے میچز ہوں گے اس کے علاوہ جناب اگر بات کرے ٹوم بروز جو ہے وہ لاہور کلندر کو دستیاب ہونے والا ہے چھتا ہے میچ جو اگر لاہور کلندر کا پانچ نانس مائچ ان کا آج ہے اگنس پشاور ظلمی لیکن جو ان کا چھتا میچ ہوگا یعنی کہ اس میچ کے بعد جو میچ ہوگا تو ٹوم بروز جو ہیں وہ دستیاب ہوں گے لاہور کلندر کو اس کے علاوہ شمار جوزف پشاور ظلمی کو دوسرے آپ کے لیے دستیاب ہوں گے یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اس کے علاوہ اسلامباز جنرڈر کا جو کال محج ہونے والا ہے اگنس پشاور ظلمی مارٹن گپٹل دستیاب ہوں گے جناب اور ان ایکشن نظر آنگی اگنس پشاور ظلمی یعنی کہ ظلمی کا آج بھی میچ ظلمی کا کال بھی میچ ہوگا کال اسلامباز جنرڈر سے ہوگا تو جو مارٹن گپٹل ہیں وہ دستیاب ہوں گے یہ سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے اس کے علاوہ دون لارس اور غس اٹکنسن جو ہیں ظلمی کو اٹکنسن یعنی کہ گیارہ مارچ کے بعد دستیاب ہوں گے اور دون لارس اگر کلندرز آگے گئے تو کلندرز کو وہ دستیاب ہوں گے جناب گیارہ مارچ کے بعد ظلمی اور کلندرز کی ٹیمیں اگر آگے جاتے ہیں تو غس اٹکنسن اور ڈان لارس جو ہیں یعنی کہ گیارہ مارچ کے بعد ان دونوں ٹیموں کو دستیاب ہوں گے بھانوکارہ جب اکثر جو ہیں ان کو فیلحال اینو سی علاو نہیں کی گئی ہے یہ بھی سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے اس کے علاوہ نوین الحق جب وہ جنرے پلی آف نہیں کھیریں گے اس سے پہلے چلے جائیں گی کیونکہ افغانستان اور سب کو پتہ ہے کہ افغانستان اگیسٹ آرلینڈ ٹی ٹوینٹی سریز بھی ہوگی تو ہو جانے کہ جو نوین الحق ہیں وہ جلے جائیں گے نوین الحق کا اچھا impact ڈال رہے تھے ضربی کے لیے تو یہ بھائی جو سارے پلیئرز ہیں اب آہستہ آہستہ ٹیموں کو جوائن کرنے والے ہیں لیکن زیادہ در جو فورن پلیئرز ہیں وہ ٹیموں کو جوائن کر چکے ہیں تو یہ ہے جناب ساری تازہ ترین صورتحال اپ ڈیٹس اچھے لگے ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا